ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج ہم فرس نومل فارم کو ایکسپلور کریں گے اور کل ہمیں دیکھا تھا کہ اس طرح ہم ان نوملائزڈ فارم سے ڈیفرینڈ نومل فارم کی طرف موف کرتے ہیں اور ہمیں سب سے پہلی جو فارم ہے وہ فرس نومل فارم ہے فرس نومل فارم جب اچیب ہو جاتی اس کے بعد پھر ہم فردر ایڈوانس نومل فارم کی طرف موف کرتے ہیں سیکنڈ، تھرڈ، بی سی این ایف اور فورڈ نومل فارم اس سے اوپر بھی جا رہی ہے یہ اب دیکھئے فرس نومل فارم کی طرف موف کرنے سے پہلے ہمارے سامنے آپ کا پتہ ہے یہ ایک سٹرکچر ہے ای آر ڈی کا ایک سب سےٹ آپ کہہ لیجئے ایک ریلیشنشپ ہے سبجیک یا کورس کے درمیان اور اس میں یہ چیز میں نے کل بھی بتائی تھی کہ یہ آپ کا کنسیپچول لیول پر ہے اور یہ جو ہم نوملائزیشن کر رہے ہیں یہ سپلٹنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا کنسیپچول لیول پر ہی آرہا ہے بس اتنا یاد رکھیں گا کہ یہ جسٹ ایک آپ اس پر ملنے کے ایک ریلیشنل سکیما ہے یہ جو ہے نا آپ کے پاہنگ کیا آپ بتائے ایک تیبل کو ہم ٹیکنکلی کہتے ہیں ریلیشن تو یہ بھی ایک طرح کا یہ تیبل کا سکیما ہے ریلیشنل سکیما اس کو کہتے ہیں اور یہ آپ کا کنسیپچول سکیما سے ریلیشنل سکیما کی طرف آپ موف کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجی یہاں پر ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ کی کچھ اٹریبیوٹس کیون ہیں اور سٹوڈنٹ کا رول نمبر نیم سیل نمبر یا فون نمبر ہے اس کا اور اس کا اڈریس ہے اڈریس ہمارے پاس کمپوزٹ اٹریبیوٹ ہے جبکہ سیل نمبر یا فون نمبر یہ ہمارا ملٹی ویلیوڈ اٹریبیوٹ ہے یہ سمپل اٹریبیوٹس ہیں یہ والے اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ اور سبجیکٹ آئی ڈی سبجیکٹ نیم تو ایک سٹوڈنٹ بہت سارے کوٹس اٹھا سکتا ہے ویسے یہاں منی تو منی ریلیشنشپ بن رہا ہے یا ایک سبجیکٹ ایک سٹوڈنٹ سے اٹھا سکتے ہیں تو یہ منی تو منی ریلیشنشپ کا ایک ریلیشنشپ کیون ہے اب اس کو ہم جب جب ہم جاتے ہیں فرس نمبر فارم کی طرف اس کی زرادہ دیکھئے گا یہاں پر ہم نے اس کو کس طرح سے اٹریبیوٹس کو کنورٹ کیا کولومز میں اور رول نمبر ہمارے پاس کیا آ گیا رول نمبر 1 سپورز میں نے جو ایک ٹیبل کچھ انسٹینس میں نے دی دیا دیز آر دا انسٹینس 1 انسٹینس 2 انسٹینس 3 رو ون یا اس کو رکارڈز بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں فی الحال ابھی آپ کے پاس کوئی پرائمری کی نہیں ہے اس سچ ہم جب آگے فائنل فارم میں آئیں گے فرسٹ نمبر فارم کی تو وہاں پر آپ کے پاس جس طرح اگزیمپل یہ ہے یہاں پر ہم اسے انڈرلائن کر دیں گے بھئی یہ اس کی پرائمری کی ہے فرسٹ نمبر فارم کے اینڈ پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا سپیسیفائی کر دینا چاہیے سیکنڈ نمبر فارم کی طرف موف کرنے سے پہلے پرائمری کی آپ نے واضح کر دینی ہے بھئی یہ جو ہے ہمارے ایک اٹریبیوٹ ہے جو کہ ایڈنٹیفائر ہے یا پرائمری کی طور پر ایکٹ کرے گا یا پھر کمپوزیٹ بھی ہو سکتی ہے ذرا اس ٹیبل کو آپ ذرا دیکھ لیں اس ٹیبل میں ہمارے پاس ریکارڈ ون ہے اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ اڈرس ہے سپوز سیونٹین بحریہ ٹاؤن راول پنڈی ٹیک ہے تونکہ یہ ابھی آپ نے دیکھا یہ کمپوزیٹ اٹریبیوٹ تھا تو اس میں ملٹیپل انفرمیشنز آ رہی ہیں سیونٹین بحریہ ٹاؤن اور راول پنڈی سٹی نیم بھی آ گیا سیل نمبر ہمارے پاس ایک سٹوڈینٹ کے ایک سے زیادہ سیل نمبر فون نمبر ہو سکتے ہیں سیل نمبر 1 سیل نمبر 2 اسی طرح 2 کا ایک سیل نمبر ہے اور اسی طرح 3 کا دو سیل نمبر ہیں ہمارے پاس تو یہ یہاں تو یہ ہمارا کونسا ہے ملٹی ویلیوٹ اٹریبیوٹ جبکہ یہ ہمارا کومپوزیٹ اٹریبیوٹ ہے تو اگر اس کو یہ جبکہ آپ نے دیکھا تھا انٹیمنٹیشن میں اس کی کہ یہ فردہ ڈی کمپوز ہو رہا ہے جو کومپوزیٹ اٹریبیوٹ ہے یہ فردہ 3 اٹریبیوٹس میں ڈی کمپوز ہو رہا ہے آگر یہ ڈی کمپوز ہو رہا ہے ہم اس کو فردہ اس کی ڈیوین کر سکتے ہیں اس اڈریس اٹریبیوٹ کی فردہ 3 کولمز میں یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہمارے پاس سیل نمبر ہے سیل نمبر چونکہ یہاں ملٹی ویلیوٹ اٹریبیوٹ تھا تو ہم نے جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ کومس سے سیپریٹیڈ ہیں جبکہ یہاں پر یہ دو یونٹس ہم نے ایک ہی سیل میں ایڈیسٹ کر دی اور کومس سے سیپریٹ کر دی یہاں پر کومس ضروری نہیں ہے میں نے یہاں کومس لگا دی ہے لیکن یہاں پر اگر آپ نے ڈیش لگا دی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ اور ہے الفانمریک وہ ہوگا لیکن مقر ہے یہ ایک یونٹ کے طور پر تیڈ ہوگا ایک سیل اس کی طور پر تو اس ایک یونٹ کے اندر ہی آپ نے ملٹیپل بہت ساری ویلیوز کو مرز کر دیا جبکہ یہاں پر یہ سیپریٹ ہے ہم نے شو کیا ہوا ہے بھئی یہ سیپریٹ ہے ہم نے سیپریٹ کیا لگایا کومہ لگایا تو یہ سیپریٹ فردر ملٹیپل ویلیوز ہیں اب جب اس کو اس فارم کو اب آپ نے ٹرانس فارم کرنا ہے فرس نورمل فارم کی طرف جانے تو آپ کے پاس تھری ویز ہیں اٹ لیسٹ یا فر ایکسیمپل دیکھئے سب سے پہلے مبارے پاس جو فارم ہے یہ ٹیبل ہے اس میں آپ نے اس کو اڈریس کو تین کولنز میں ڈیوائیڈ کر لیا فرسٹ ون یس ہاؤس نمبر کولونی اینڈ سٹی اب آپ نے ہاؤس نمبر کو ہاؤس نمبر میں کر دیا کولونی بہریر ٹاؤن کو کولونی میں کر دیا اور سٹی کو سٹی میں کر دیا اس طرح سے ہمارے جبکہ ہمارے پاس جو آپ کا فون نمبر سے سیل نمبر سے سیل نمبر کے دو ہم نے ریکارڈز بنا دی ٹیک ہے یہ دو ریکارڈز کیونکہ ون کا ایک سی ون ہے فون نمبر اسی ون کا ایک اور سی ٹو فون نمبر ہے اب اسی طرح سے آپ کے پاس سیکنڈ میں صرف ایک ہے تو یہ ایک ہی ریکارڈ میں رہ رہا ہمارے پاس ٹو کے پاس جس اونلی سی ٹھری فون نمبر ہے لائکوائز تھری کے دو فردر فون نمبر ہیں تو تھری کے ہم نے دو فردر ڈیوائیڈ کر دیا اس کو دو ریکارڈز میں تو اس طرح سے ہمارے پاس اب یہ فارم ایک فرس نمبر فارم میں آگئی اب یہ جو فرس نمبر فارم میں آئی ہے دیکھئے یہاں پر کچھ چیزیں انشور ہو رہی ہیں کچھ پرپرٹیز انشور ہو رہی ہیں وہ کون سی پرپرٹیز ہیں جہاں ان کو دیکھتے ہیں پہلی بات ہمارے پاس اٹومک ویلیو ہے یہاں پر ہمارے پر ہمارے پر ریپیٹنگ گروپ تھا یہ دیکھیں یہ اٹومک ویلیو نہیں ہے یہ ریپیٹنگ گروپ ہے c1 اور c2 ہمارے پر دو دو ویلیوز آ رہی ہیں اٹومک ویلیو ایسی ہے جس کو فردر آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے for example نہ یہ اپکی اٹومک تھی نہ یہ اپکی اٹومک ہے ان میں بھی کافی ساری انفرمیشنز آ رہی ہیں جو فردر ڈی کمپوز ہو رہی ہیں اور یہاں بھی سیم دونوں میں ایسا ہو رہے اس کو تو ہم نے چلیں تین کولنز میں ڈیوائیٹ کر دیا اس کے بعد تو اکی ہو گئی لیکن اس کو ہم نے کیسے کیا سپلٹ کہ اس کو ہم ریکارڈ پر لے گئے ایک ریکارڈ یہ بنا دیا اور ایک ریکارڈ یہ بنا دیا اگر یہاں تین ویلیوز ہوتے ہیں تین فون نمبرز ہوتے ہیں تو ہم تین ریکارڈ بن کے بنا دیتے ہیں پہلی چیز ہے نو اٹومک اٹومک ویلیو ہونی چاہیے مگر اس کو آپ کی بک میں جو فارمل ڈیفنیشن دی ہوئی ہے وہ ریپیٹنگ گروپ کی دی ہوئی ہے کوئی ریپیٹنگ گروپ نہیں ہونا چاہیے فرسٹ نمبر فارم دوسری بات باقی چیزیں آپ کی بک میں تو نہیں ہیں لیکن یہ انشور ہونی چاہیے ہوتی ہیں اور یہ سیم ڈومین ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اس میں فرکزیمپل یہ اٹریبیوٹ ہے اس میں تمام ویلیوز ہیں ایک ہی ڈومین سے ہونی چاہیے ڈیفرنٹ ڈومین سے نہیں ہونی چاہیے اب فارکزیمپل یہ دیکھیں یہاں پر اس رول نمبر میں صرف رول نمبر ہیں اور نیم کے کالم میں ہمارے پاس جسٹ نیمز ہیں یہاں جسٹ ہاؤس نمبر ہیں کولونی سیٹی تو یہ تمام آپ کی جو ہے وہ سیم آپ کی ڈومین ویلیوز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دیکھئے گا کولم نیم یونیک ہونا چاہیے کولم نیم یونیک ہے فارکزیمپل کوئی سے بھی دو سیلز کوئی سے دو کولم نیمز کے نام سیم نہیں ہونے چاہیے فارکزیمپل میں آپ کو ایک 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 دکھاتا ہوں یہ اگر میرے پاس ہے آپ اگر سیل نمبر میں ڈیوائیڈ کریں اس کا بھی سیل نمبر نام رکھ دیا اس کا بھی سیل نمبر رکھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا اس کو اگر ون کر دیں اس کو ٹو کر دیں that is fine تو یہ چیز ہے آپ کی کولم نیم آپ کا یونیک ہونا چاہیے no duplicate rows اس property کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں primary کی لگا کر primary کی کہہ دیں identifier آپ کسی ایک یعنی آپ نے تمام جتنے بھی fields ہیں آپ کی کولمز ہیں یہ والے جتنے بھی records ہیں ان سب کو identify کرنا ہے کسی ایک یا کسی ایک primary کی identify کرتے ہو آپ یہ identifier single attribute پہ بھی based ہو سکتا ہے جیسے یہاں یا composite way میں بھی composite identify کے طور پہ بھی یہ behave کر سکتا ہے اور تمام records کو uniquely identify کرنا چاہیے تو یہاں role number جو ہے وہ کر رہا ہے تو it means اس کی base پر ہمارے پاس کوئی duplicate row جو ہے بلکہ یہاں پر as such sorry یہ role number نہیں کر رہا یہاں بلکہ یہاں پر role number اور cell numbers مل کے کر رہے ہیں sorry یہ چیز میں identify نہیں کر سکا یہاں پر role number اور cell number جو ہے اس کو میں underline کر رہا ہوں اور یہ دونوں مل کر یہ دونوں مل کر اس تمام جو روز ہیں آپ کی ان کو identify کر رہے ہیں تو it means یہاں پر یہ کونسی ابھی کی کہلائے گی یہ آپ کی composite کی کہلائے گی just ایک role number تمام ان کو unique ان کو uniquely identify نہیں کر رہا یہاں پر repetition آ رہی ہے one one repeat ہو رہا ہے three three بھی repeat ہو رہا ہے اب یہ form جو آگئی میرے پاس یہ آگئی first normal form اور اس کی پہلی type ہے first normal form بڑی سمپل سی ہے کیا کہ آپ نے just ان values کو records different اضافی records بنا دیئے اور اس one کو repeat کر دیا second normal form کی طرف آتے ہیں sorry second نہیں first normal form یہ لیکن اس کا second جو ہے method ہے وہ کیا ہے ہم یہاں پر multiple values جائیں اسی کا just further table بنا سکتے ہیں اس کو الگ سے ایک اور table بنا کر اس کو اس table کو divide کر سکتے ہیں یہاں پر میں اگر line split کر دوں تو یہ divide ہو جائے گا یہ table الگ ہو جائے گا اور یہ table یہاں سے یہ column یہ الگ ہو گیا لیکن جب آپ divide کرتے ہیں تو جو roll number ہے اس کو لازمی اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے for example اس وے میں آپ یہ دیکھیں یہ ایک طرف ہو گیا ٹھیک ہے یہ والے اور دوسرے طرف آپ کے پاس وہ چیز آگئی مگر repeat ہو کر یہ roll number آپ repeat ہو رہا ہے اور یہ as foreign key کے طور پر treat ہو رہا یہ roll number as یہ roll number as primary key کے طور پر ہے جب اس table میں یہ table آگی ہے آپ پاس میں یہ لکھ رہا ہوں this is your foreign key and this is your primary key تو یہ پر table split ہو گیا آگے چل کے تو split ہوتا لیکن اگر ہم سپوز یہ والا کر رہے ہوتے adopt تو یہ آگے چل کر split ہو جاتا لیکن ہم نے دوسری بن گئے اور یہ link ہو گئے primary key کے ساتھ now there is third way out ہمارے پاس تیسرا way بھی ہے for example یہاں پر درہ دیکھئے گا اس میں ہم نے کیا کیا cell numbers فردر ہم نے جو آپ دیکھئے یہاں پر ہم دو records بنائے تھے ہم نے c1 کی وجا سے cell numbers کی وجہ سے دو records بنائے جبکہ آپ اسی کو ایک ہی line میں adjust کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ہم دو columns ہم نے add کر دیئے اور c1 کو یہ پر c1 اور c2 دونوں کو adjust کر دیا لیکن اس کا ایک drawback ہے وہ یہ ہے suppose آپ کا second record ہے second record کا کوئی ایک full number اسی طرح اگر آپ کے زیادہ cell numbers آپ نے suppose 5 cell numbers کے گنجائش رکھی ہوئی ہے تو ان سب میں null values آ جائیں گی تو یہ drawback ہے اس والی scheme کا ٹھیک ہے تو یہ والی ہم اس لئے اتنی مناسب نہیں ہے پہلی دو forms ہیں انہی پر rely کیا جاتا ہے جبکہ یہ والی ہے ملکو سیمپل ہے multiple values جو attributes ہیں ان کو آپ نے divide کر کے اس کو ایک table کی آپ نے form دی proper اور ہر ایک unique atomic value آرہی ہر ایک cell میں آپ کے پاس atomic value آرہی یہ تھی آپ کی first normal form چیزیں further clarify ہوگئے ہوں تو یہاں پر آپ کے پر بچے اس table میں ہمارے پاس primary کی کی آرہی ایک roll number اور یہ آگی جو composite identifier ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جبکہ اس table کی primary کی کی آگئی roll number اور roll number یہ جس یہاں roll number ہے جبکہ اس کو آپ نے divide کر دیا اس table کی جبکہ 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 رہے ہیں مگر یہ جبکہ roll number ہے یہ فوراں کی طور پر رہے ہیں جبکہ 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 پر primary کی ہے اس table کی جبکہ آپ کی primary key ہے وہ just roll number ہے single ایک cell پر بیسڈ ہے اور یہ ہی کے دونوں جو ریکارڈ ان کو identیفائے کریں چیزیں آپ کو یہ clear ہیں first number form clear ہوگی thank you